امید ہے آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین رمضان المبارک بہت ہی برکتو والا مہینہ ہے بہت ہی رحمتو والا مہینہ ہے بہت ہی عظمتو والا مہینہ ہے اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی عبادات کرنے کی نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین اس مہینے خاص رحمتوں کی برسات ہوتی ہے روزہ رکھ کے نفل عبادات کر کے نیک عمل کر کے قرآن پاک پڑھ کے ذکرِ الٰہی کر کے ذکر اور فکر کر کے بہت زیادہ نیک عمال کر کے دعائیں کر کے اللہ پاک کا قرب پانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے ہیں اللہ پاک کا شکر ہمیں ہر حال میں کرنا چاہئے جو بھی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں ہمیں اس پر اللہ پاک کا بہت بہت شکر عدا کرنا چاہئے جب ہم اللہ پاک کا شکر عدا کریں گے تو اللہ پاک ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں افتار سے پہلے اس عمل کو اپنے معمول میں لے آئیں آپ جس مقصد کے لئے بھی اس عمل کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پچھلے سال ایک صاحب کی میرے پاس کال آئی وہ بہت پریشان تھے ان سے میری کافی باتیں ہوئیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان پر لاکھوں روپے کا کرز ہو چکا ہے اور کسی طرح سے بھی اترنے کا نام نہیں لے رہا میں نے ان کو یہی عمل بتایا تھا جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پچھلے سال رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو اس کے کچھ عرصے بعد ان کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ اس عمل کو کرنی کی برکت سے الحمدللہ میرے بند راستے کھلنا شروع ہو گئے میری مشکلات ختم ہونا شروع ہو گئیں اور الحمدللہ میرا سارا کرز بھی اترنے کا بندوبس ہو گیا ہے بس انتہائی آجزی کے ساتھ جب آپ افطار سے پہلے قرآن پاک پڑھتے ہیں ذکر و اسکار کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں تو جو عمل میں بتا رہا ہوں اس عمل کو بھی آپ اختیار کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا عمل بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مراقبہ یا میڈیٹیشن کرتے ہیں مراقبہ یا میڈیٹیشن کرتے ہوئے آپ کو کچھ پرابلمز پیش آ رہی ہیں یا مراقبہ یا میڈیٹیشن آپ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں آپ اگر سپریچول ٹیٹوینٹ کے حوالے سے پریشان ہیں روحانی علاج کے حوالے سے آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے آپ کے کچھ سوالات ہیں یا کسی بھی مرز کا روحانی علاج آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں آپ اگر سپریچول سٹورنٹ ہیں سپریچول ایکسرسائزز کرتے ہیں روحانی مشک کرتے ہیں اور اس میں آپ کو کچھ مشکلات درپیش ہیں آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں کچھ جاننا چاہتے ہیں روحانی مشک کے حوالے سے تو بھی آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں اور میرے انڈیویجول شیشن کو آپ اٹین کر کے مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں آپ اگر انرجی ہیلنگ سسٹم کے سٹوڈنٹ ہیں ہیلنگ سسٹم کے سٹوڈنٹ ہیں ہیلنگ سسٹم کے حوالے سے آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں ہیلنگ سسٹم کے حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا ہیلنگ سسٹم میں دورانی شیشن آپ کو کچھ پرابلمز پیش آ رہی ہیں تو ابھی آپ مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں یا آپ اگر مجھ سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے شورٹ شیشنز کو بھی اٹین کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ٹرو گائیڈنس دینے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ جو عمل میں بتا رہا ہوں انتہائی آجازی کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں افطار سے پہلے جب آپ افطار سے پہلے قرآن پاک پڑھتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں ذکر و فکر کرتے ہیں تو اسی درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے مکمل طور پر متوجہ ہو کر آپ صرف اور صرف آیتِ کریمہ پڑھنا شروع کر دیں بغیر کسی تعداد کے اللہ رب العزت کی پاکی کو بیان کریں اور اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں جو شخص آیتِ کریمہ پڑھتا ہے اس شخص کے تمام کاموں میں آسانیہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے افطار کے لہمات میں افطار کے خاص لہمات میں جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے لیے بھی دعا کریں اور سب کے لیے دعا کریں میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی